اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کی تیسرے سبق بھولا کے دوسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے تاکہ آپ کو پورا سبق سمجھنے میں مدد ملے اب یہاں پر جو بھولا ہے اس کے جو دادا جان ہے وہ کہتے ہیں مجھے دو پہروں کا اپنے گھر سے چھ میل دور اپنے کھیتوں میں حل پہنچانے تھے بھولا جسم اس پر مصیبتوں کا مارا ہوا بیٹی کی موت نے امید کو یاس میں تبدیل کر کے کمر توڑ دی تھی اب میں بھولے کے سہارے ہی جیتا تھا یعنی بھولے کا بیٹا مر چکا تھا اور بھولا جو اس کا پوتا تھا وہ اسی کے سہارے جی رہا تھا رات کو میں تکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی انگنے لگا رات کو وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا اس لیے وہ بستر پر لیٹتے ہی ہونے لگا ذرا توقف کے بعد مایا نے مجھے دودھ پینے کے لیے آواز دی یعنی تھوڑی دیر کے بعد میں مایا جو بھولے کی ماں تھی اس نے دودھ پینے کے لیے آواز دی میں نے اسے سیکڑ دعا دیتے ہوئے کہا مجھ بھولے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بیٹا یعنی بھولے نے بھولا کے دادا نے کیا کہا کہ مجھ بھولے کی اتنی پرواہ نہ کیا کرو بھولا ابھی تک نہ سویا تھا اس نے ایک چھلانگ لگائی اور میرے پیٹ پر چڑھ گیا بھولا بابا جی آپ آج کہانی نہیں سنائیں گے نہیں بیٹا میں نے کہا میں آج بہت تھک گیا ہوں کل دو پیر کو تمہیں سناؤں گا یعنی بھولا جو بھولا تھا وہ بہت ہی معصوم تھا اور اس نے بھولے دادا کے پیٹ پر چڑھ کر کہانی کی فرمائش کر دی تھی لیکن بھولا چونکے بہت تھک چکا تھا دادا اس لئے اس نے کہا کہ وہ کل دو پیر سلائے گا بھولا نے روٹتے ہوئے جواب دیا میں تمہارا بھولا نہیں بابا میں ماتا جی کا بھولا ہوں یعنی بھولا چھوٹے بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں سمجھتی نہیں ہے اور چونکہ وہ کافی چھوٹا تھا عمر میں اس لئے وہ جلدی روٹ گیا اور وہ کہا کہ بھولا بابا کا نہیں ماتا جی کا بھولا ہے بھولا بھی جانتا تھا کہ میں اس کی ایسے بات کبھی برداشت نہیں کی میں ہمیشہ اس سے یہی سننے کا عادی تھا کہ بھولا بابا جی کا ہے اور ماتا جی کا نہیں ہے یعنی بھولا شخص بھی کیا کہتا تھا بھولا کو یاد دلاتا تھا کہ وہ اپنے دادا جی یعنی بابا جی کا ہے ماتا جی کا نہیں ہے مگر اس دن حلو کو کندے پر اٹھا کر چھے میل تک لے جانے اور پیدلی واپس آنے کی وجہ سے میں بہت تھک گیا تھا اس غیر معاملی تھکن کے بعد میں نے بھولے کہ وہ بات بھی برداشت کی اور انگتے انگتے سو گیا اب دیکھیں یہ حالات ایسے ہیں کہ کسان کے پاس کوئی اس وقت ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ حل جو ہوتا ہے کافی وزندار ہوتا ہے اور کھیت میں لے جانا اور چھے میل چھے میل تقریبا یہ دس کلومیٹر کے خریب ہوتا ہے 1.6 ایک آشاریہ چھے کلومیٹر ایک میل ہوتا ہے تو یہاں پر یہ تقریبا دس کلومیٹر کے خریب ہوگا تو جانا اور آنا ایک بڑے شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی صبح کے وقت اس نے میری گود میں آنے سے انکار کر دیا اور بولا میں نہیں آؤں گا تمہارے پاس بابا کیوں بولے بولا بابا جی کا نہیں بولا ماتا جی کا ہے یعنی وہ ضد کرنے لگا اور صبح بھی اس نے بڑے شخص کے گود میں آنے سے انکار کر دیا میں نے بھولے کو مٹھائی کے لالچ سے منایا اور چند ہی علامہات میں وہ بابا جی کا بھولا بن گیا یعنی دوبارہ سے مٹھائی کے لالچ میں وہ بابا جی کا بھولا بن گیا تھا اور میری گود میں آ گیا اور اپنی ننی ٹانگوں کے گرد میرے جسم سے لپٹے ہوئے کمبل کو لپیٹنے لگا یعنی وہ دوبارہ دادا جی کے گود میں بیٹھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی پہروں سے یعنی ٹانگوں سے گمبل لپٹنے لگا مایا نے پاؤ بھر مکھن نکالا اور اسے کوزے میں ڈال کر کوئے کے ساف پانی سے اس کی کھٹاس کو دھو ڈالا یعنی مایا نے پھر سے مکھن کو نکالا پاؤ بھر اور اسے کوئے کے ساف پانی سے اس کی کھٹاس کو دھو ڈالا اب مایا نے اپنے بھائی کے لیے سیر کے خریب مکھن تیار کر لیا تھا یہ سیر یعنی ایک کلو سے کچھ کم ہوتا ہے یعنی آٹھ سو یا ساڑھے آٹھ سو گرام کے خریب ہوتا ہے ایک کلو یعنی کے ایک ہزار گرام ہوتا ہے تو یہ سیر کا ایک پرانا ناپ ہوتا تھا میں بہن بھائی کے اس پیار کے جذبے کی پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا میں نے دل میں کہا عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے عورت کا دل کیسا ہوتا ہے محبت کا سمندر ہوتا ہے ماں باپ بھائی بہن خاون بچے سب سے بہت ہی پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی اس کا پیار ختم نہیں ہوتا ایک دل کی ہوتے ہوئے بھی وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے بولے نے دونوں ہاتھ میرے انگالوں کی جھریوں پر رکھی اور کہا بابا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا کس بات کا بیٹا تمہیں آج آو دو پیر کو مجھے کہانی سنانی ہے ہاں بیٹا میں نے اس کا مو چھونتے ہوئے کہا یعنی دوبارہ بولا نے فرمائش کر دی تھی یہ تو بولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دو پیر کے آنے کا کتنا انتظار کیا بولے کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کے بدت کے وغیر نہیں چڑھ سکتا چنانچہ وقت اس سے آدھا گھنٹہ پیش تر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اسرار شروع کر دیا میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاؤ سے چاؤ شوخ کو کہتے ہیں یعنی بولا اسرار کرنے لگا کہ وہ جلد 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 کسی طریقے سے کھانا کھالے اور کہانی سننے کے لیے تیار ہو جائے میں نے معمول سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھایا ابھی میں نے آخری نوالہ توڑا ہی تھا بازے پر دستک دی اس نے کہا کہ خانخواہ والے کھوے پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے پھر نہیں یہ پٹواری کون ہوتا ہے جو زمین ناپتا ہے اسے پٹواری کہتے ہیں دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بولا چار پائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا تکیاہ بھی ایک طرف فرگ دیا اور خود پائی تھی میں پاؤں اڑا کر چار پائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا میں نے پٹواری سے کہا کہ تم خانخواہ والے کھوے کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا جب بولے نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا یعنی بولا ناراض ہو گیا ماہ نے کہا بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے خانخواہ والا کھوے کہیں بھاگا تو نہیں جاتا ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا ماہ خاموش ہو گئی بولا مو بسورنے لگا یعنی رونے لگا اس کی آنکھیں نمناک ہو گئی اس نے کہا بابا میری کہانی میری کہانی بولے میرے بچے میں نے ٹالتے ہوئے کہا دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں راستہ بھول جاتے ہیں بھولے نے سوچتے ہوئے کہا بابا تم جھوٹ بولتے ہو ہمیں بابا جی کا بھولا نہیں بننا چلی اگلا حصہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ